حضور تاج شریعہ فخرِ اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونہ اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرماراوا کر دیں تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبت خضرہ کے جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے پڑھئے با آوازِ بلند اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک مصلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کرم فرما گلے گلزار سیادت چمن زہرہ کے پھول آلِ رسول استاذ الحفاظ حضرت سید عارف قادری صاحب کبلا کی دعوتِ محبت بزریاہِ خطیبِ اہلِ سنت حضرت اللہمہ ایوب امجدی صاحب کبلا آج پہلی بار آپ کے دیارِ محبت میں آنا ہوا ماحول آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں لیکن ایک گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ جب تک یہاں بیٹھیں بس قلبِ پاکیزہ اس تصور سے لبریز ہو کہ ہم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ ہی اٹھنے بیٹھنے کا ماحول اگر بنائیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جلسوں میں اگر آپ حضرات نے یہی ماحول بنا کر کے رکھا تو آپ تمامی حضرات سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات افرہ تفری کا ماحول پیدا نہ کر کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں میرے فوراں بعد آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ مدرسہ غوثیہ میں جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان بچوں کے سر پہ دستاری حفظ رکھی جائے تھوڑی سی دیر کی بات ہے جو بھائی کھڑے ہیں بس کھڑے رہیں افرہ تفری نہ بنائیں بس سکون کے ساتھ میں سن لیں بڑی معلوماتی تقریر بہت ہی امدہ بیان دل میں اتر جانے والا بیان حضرت اللہ مولانا انس رضا صاحب قبلہ شاہ جہاں پھری سے آپ تمامی حضرات نے سماد کیا اللہ کرے زور بیعہ اور زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سب کے نام لوں گا تو وقت کافی ہو جائے گا میر حسن مصطفی کو آپ نے سن لیا ہے ایک منٹ بھی آپ کا زائے نہیں کروں گا کچھ ضروری پیغام کچھ نصیحت کی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے سے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا سانڈ کو ایک جگہ روک دیجئے سی ٹی بند کر دیجئے اس کی آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ سی ٹی کم کر دیں ہلکہ ای کو کم کر دیں بس باکس کی آواز ای کو کم کر کے بڑھا کے رکھیں آواز ایسی ہو کہ سب کی سمجھ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے دور کرنا ہے اندھیرہ علم حاصل کیجئے اے ہے دور کرنا ہے اندھیرہ علم حاصل کیجئے چاہیے تم کو سویرہ علم حاصل کیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کان بھی ہیں آنکھ بھی ہیں پر بنا علم و ہنر آدمی ہے اندھا بہرہ علم حاصل کیجئے لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں بھی ملے جس قدر ملے ٹھیک ہے یہ حفاظِ کرام کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے رہیے گا یہ علمہ حفاظ اور کچھ ضروری باتیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے سے پیش کر کے بڑی جلدی رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ جو وقت مجھے ملا ہے اسی وقت پہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا ابھی آپ نے علم کے تعلق سے تقریر حضرت اللہمہ انس رضا صاحب قبلہ سے سمات کی ایک حدیث پاک میں ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عرد العلم فعلیح بالقرآن جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے فعلیح بالقرآن تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کو اگر قرآن یقرآو قرآن و قرآتن سے مشتق مانی تو اس کے مانا آتے ہیں آئیسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو آپ دیکھ لیں دنیا کا جائزہ لے کر کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی اور قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی اور کتابوں کا حال یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں گے دوبارہ آپ کا پڑھنے کا من نہیں کرے گا اللہ نے قرآن کو وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ قرآن کو جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی ایک الگ لطف آتا ہے ایک الگ مزہ آتا ہے قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ آپ اسے پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتے ہو کوئی مکان نیا تعمیر ہوتا ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کوئی دکان رکھتا ہے تو اس دکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کسی کے یہاں خوشی کا موقع آئے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی اور قرآن کو اگر قرآن یک رؤ قرنن سے مستق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ملانے والی اور قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے یہ قرآن بندے کو پروردگارِ عالم سے ملا دیتا ہے مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے اب آئیے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں موتی قرآن کے اندر موجود ہیں صدف قرآن کے اندر موجود ہیں گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفاہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کر کے سمندر سے موتی نکال لیے قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے آپ ذرا دیکھئے تو سہی امام غزالی کی بارکاہ میں ایک غیر مسلم آتا ہے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم آ کر کے ایک سوال کرتا ہے حضرت ذرا یہ بتائیے ہم نے قرآن پڑھا ہے آپ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے آپ نے فرمایا پھر کہا میں نے قرآن کی اندر ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے اب آپ کی حیرت اور بڑھ گئی کہا پھر کہتا ہے ستاروں کی چال کا ذکر میں نے قرآن میں پڑھا ہے ستارے دو طرح سے چلتے ہیں ایک پوجیٹیب انداز میں چلتے ہیں دوسرے نگیٹیب انداز میں چلتے ہیں ایک سیدھی چال چلتے ہیں دوسرے الٹی چال چلتے ہیں تو سیدھی چال کا ذکر مجھے قرآن میں مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے قرآن میں نہیں ملا اور قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کوئی خوشکتر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کی اندر موجود نہ ہو ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر موجود ہے تو ستاروں کی الٹی چال کا ذکر بھی ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کسی کے یہاں انتقال ہو جائیں تب قرآن پڑھتے ہیں اگر کسی کے یہاں پر مکان بنے تب قرآن پڑھتے ہیں کوئی نئی گاڑی خرید کر لائے تو وہ اس میں قرآن خانی کرائے تب ہم بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں آج دیکھو تو صحیح آج تو دور ایسا پڑھتا چلا گیا آج مویل ہاتھ میں کیا آ گیا ہم قرآن سے دور ہو گئے انٹرنیٹ چلانے میں وقت لگا دیتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے پہلے ماں بہن جمعے کی نماز کے بعد قرآن پڑھ لیا کرتی تھی اب گھروں کے حالات دیکھے جاتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ گھر ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جن گھروں سے قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے جہاں قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے ان گھروں سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے اللہ ان گھروں سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے آج ہم نے قرآن کو اتنے اوپر سجا کر رکھ دیا ہے آج ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا اور آج ہر گھر کو ہم نے سینیما حال بنا دیا ہے جیسے ہی گھر میں داخل ہو LCD ہم کو سامنے نظر آتی ہے کوئی اس پر فلمیں دیکھتا ہے کوئی اس پر گانے سن رہا ہے کوئی اس پر خبریں دیکھ رہا ہے کوئی اس پر میچ دیکھ رہا ہے یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے تم کیا سمجھتے ہو کیا دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں یہ دنیا چند دن کے لیے ہیں یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کرو اور ایک پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا سب سے بڑا اقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پہ ڈال کر کے جائے اے میرے بزرگو جس اولاد کو آج تم سے بات کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جو اولاد آج موبائل میں لگی رہتی ہیں اور باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تم کیا سمجھتے ہو وہ قبر پہ جا کر کہ قرآن پڑھے گی وہ تم کیا سمجھتے ہو قبر پہ جا کر کہ تمہاری حصالیں ثواب کرے گی ہاں ہاں وہ اولاد قرآن پڑھے گی جسے تم نے عالم بنایا ہوگا یا حافظ بنایا ہوگا اس لیے ایک پیغام دے رہا ہوں جب اس دنیا سے جاؤ تو اپنی اولاد کو جاہل چھوڑ کر بچ جانا بلکہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنا کر کے جانا یہ شریعت کا عالم بنا کر کے جانا کیونکہ بچہ جب عالم یا حافظ ہوگا تو ادھر جنازہ اٹھے گا ادھر وہ کھنے ہو کے کہہ دے گا لہی تم میں عشق رخے سہکہ داغنے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغنے کے چلے اپنی اولاد کو عالم بنا کے جاؤ یا حافظ بنا کر کے جاؤ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا ذکر موجود ہے آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں توجہ دینا میری طرف حسن پرک کٹولی کے زندہ دل مسلمانوں قاری سید عارف صاحب قبلہ کی محنتیں شامل ہیں اس پروگرام کو سجانے میں قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا پروفیسر بن گیا تو بچہ کامیاب ہو گئے اتنا یاد رکھنا قرآن کریم کی تعلیم اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں دی امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کو کھیچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں اور کہے گی مولا میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارہ تھا میرا باپ مجھے بھونکا رکھتا یہ گوارہ تھا اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی جس کی وجہ سے میں جائز اور ناجائز میں فرق نہ کر سکا حلال اور حرام میں تمیز نہ کر سکا آج جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں میں تنہا نہیں جاؤں گا اپنے باپ کو اپنے ساتھ میں جہنم لے کر جاؤں گا اللہ حافظ پر دولت اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے پیسہ اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے سرمایہ اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے بلڈنگیں اولاد کے لیے بنا کے چلے گئے آج قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی اسے مدرسے میں نہیں بھیجا کسی عالم کسی حافظ کے سامنے زانوے عدب تیہ نہیں کرایا وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھاؤ آپ کہتے ہو نا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یہ جتنی یونیورسٹی ہیں یہ جتنی یونیورسٹی ہیں جتنے کالج ہیں ان کی عمر کتنی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کتنے سالوں سے وجود میں آئی ہے یہ علماء قابل قدر علماء ممبر نور پہ تشریف فرما ہے سب کی دعائیں لے کر کے کوئی یونیورسٹی چار سو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے چار سو سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو کبھی سوچا ہے تم نے جب چار سو سال سے پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو کوئی آر کے ٹیک بھی نہیں ہوگا کوئی بی ٹیک بھی نہیں ہوگا کوئی ایم ٹیک بھی نہیں ہوگا کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا ارے جب کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے توکہ آر کے ٹیک کی ڈگری تو کالج سے ملتی ہے نا یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری تو کالج یونیورسٹی سے ملتی ہے نا جب چار سو سال پہلے کوئی کالج ہی نہیں ہے کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ اظہر ہے جو کاہرہ مصر میں ہے وہ بھی پہلے مدرسہ تھا آج اسے یونیورسٹی کی شکل دی گئی ہے تو وہ سب سے پرانی ہے چار سو سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو جب یونیورسٹی نہیں ہے کوئی کالج نہیں ہے تو کوئی آرکیٹ ہے کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا تو کبھی تم نے سوچا ہے کبھی تم نے جائزہ لیا ہے جب کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا تب بھی تاج محل بنایا جا رہا تھا کتب مینار کی تعمیر ہو رہی تھی دلی کی جامہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی ارے کتب مینار بنایا جا رہا تھا یہ کس نے بنایا ہے تو تمہیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والوں کی دین ہے جنہوں نے تاج محل جیسی عمارت کو بنایا ہے جنہوں نے کتب مینار جیسی عمارت کو بنایا ہے سات ساگر پار کی تانیم نے رسوا کیا ساتھ ساگر پار کی تعلیم نے رسوہ کیا کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سکھانا چاہیے اے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت علمائی اہل سنہ علماء فرقان مندری صاحب قبلہ جشن غوث ورا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے اب ایک علمی بات ہے یہ غلمہ دعاوں سے نوازیں گے امام غزالی نے اس غیر مسلم سے پوچھا تُو نے ستاروں کی چال کا ذکر کونسی صورت میں پڑھا تُو نے کونسی آیت میں پڑھا تو وہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی میں نے اس کی اندر کلن فی فلکن یسبحون آیت میں پڑھا ہے ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے امام غزالی نے مسکرا کے فرمایا تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا ذرا محبت سے بولو ہاتھ اڑھا کہ یا رسول اللہ امام غزالی فرماتے ہیں تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا وہ کہتا ہے آپ مجھے بتائیے میں نے بہت غور کیا لیکن مجھے نہیں ملا اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں کونسی آیت سے اس نے ستاروں کی چال کا ذکر بتایا کلن فی فلکن ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے حسنین بھائی مولانا ایوب صاحب علامہ انس صاحب میر حسن مصطفی صاحب سب دیکھیں کونسی آیت سے ستاروں کی چال کا ذکر ملا کلن فی فلکن ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے کلن میں پہلا حرف کاف ہے دوسرا حرف لام ہے ملا کے ہوا کل اور فی میں پہلا حرف فا ہے دوسرا حرف یا ہے ملا کے ہوا فی کلن فی اور فلک میں پہلا حرف فا ہے دوسرا حرف لام ہے تیسرا حرف کاف ہے ملا کے کیا ہوتا ہے فلک کلن فی فلک اب آپ الٹی طرف سے اس کو پڑھئے گا فلک میں آخری حرف کاف ہے بیچ والا حرف لام ہے ملا کے ہو گیا کل اب فلک کا بچہ فا اور فی کا بچہ یا ملا کے ہو گیا فی ہو گیا کلن فی اب فی کا فا ہے اب ادھر لفظے کل ہے اور کل کا آخری حرف جو ہے وہ لام ہے اور پہلا حرف کاف ہے اور ادھر فی کا پہلا حرف فا ہے اب فا اور کل کا لام اور آخری حرف کاف ہے ملا کے ہو گیا فلک اب سیدھی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک ہے اور الٹی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک ہے ارے سیدھی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر موجود ہے اور الٹی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی الٹی چال کا ذکر ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ علماءِ اہلِ سندہ علماء فرقان منزلی سائم قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ زندہ بات زندہ بات یہ ہمارا قرآن ہے ہر چیز قرآن میں ہے کبھی سوچا ہے آپ نے یہ جو آپ ہوائی جہاز دیکھتے ہو اس کو سب سے پہلے کس نے بنایا یہ بھی ایک مسلمان نے بنایا یہ knowledge of the light یہ جو لائٹ کا تصور آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک مسلمان نے بنایا یہ جو آپ کاغذ دیکھتے ہو سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا یہ بھی مسلمان نے بنایا یہ جو گھری میں آپ ٹائم دیکھتے ہو یہ گھری سب سے پہلے کس نے بنائی یہ بھی سب سے پہلے مسلمان نے بنائی لیکن آج ہم دور ہو گئے نا اپنی تعلیم سے دور ہو گئے ہم قرآن کی تعلیم سے یہ قرآن ہے مسجدِ قرطبہ کے اندر حضرتِ عباس بن فرناس نے سب سے پہلا ہوائی جہاز بنایا تھا قرآن کو پڑھ کر کے پرندے کا تصور لے کر کے اس نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جس کی پونچ نہیں بنائی تھی پرندے کو فضا میں جو مینٹین کر کے رکھتی ہے وہ اس کی پونچ رکھتی ہے بنا پونچ کا ہوائی جہاز بنایا اڑا بھی سات یا آٹھ مینٹ تک اڑتا رہا لینڈنگ کے وقت کی رئیس ہو گیا ذہن تو ہمارا ہے نا نسخہ تو ہمارا ہے نا آج امریکہ دعویٰ کرتا ہے یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا تھا قرآن پڑھ کر کے پرندے کا تصور لے کر کہ سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا اب دیکھو سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا حضرت یوسف بن امر نے سب سے پہلا کاغذ بنایا پہلے کاغذ بنتا تھا روئی سے آج کاغذ بنتا ہے درخت سے پینڈ سے آج پینڈ کو کاتا جاتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں مشین میں ڈال کر کے باری پیس دیا جاتا ہے کیمیکل لگایا جاتا ہے اور وہ کاغذ جب بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ جس پہ خبریں پڑھتے ہو جس پہ دنیاوی کتابیں پڑھتے ہو جس کاغذ پہ لکھی ہوئی آپ دینی کتابیں پڑھتے ہو اب حسن پروک کٹولی والوں میں آپ کو بتاتا ہوں آج دستار بندی کا یہ پروگرام ہے نا دیکھو یہ مدرسے ہیں کیا کاغذ سیم مشین ہے سیم کیمیکل ہے سیم کاغذ ہے اس کاغذ پر لکھا ہے چھوٹا آ بڑا آ اے بی سی ڈی لکھی ہوئی ہے بچے نے پڑھا آگے پڑھتا چلا گیا اور آلا تعلیم حاصل کرنے کے بعد گردویشن کرنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی پروفیسر بنتا ہے کوئی آئی ایس بنتا ہے اب بنانے والا تو گھر میں رکھا ہے اور بننے والا اے سی روم میں بیٹھا ہے آئی فون چلا رہا ہے خورجنر کار سے گھوم رہا ہے اے سی روم میں بیٹھا ہے اس کاغذ کا کیا ہوتا ہے اس کتاب کا کیا ہوتا ہے اس کو والد نے لیا اور لے کر کے ایک بھنگار والے کے ہاتھ بیچ دیا بھنگار والا کیا کرتا ہے اس کو لے جا کر کے دکانداروں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اب دکاندار کیا کرتا ہے دکاندار اس کو اپنے سائز میں کاٹتا ہے اور کاٹنے کے بعد کوئی چلیبی رکھ کر کے بیچتا ہے کوئی سموسہ رکھ کر کے بیچتا ہے کوئی اس کے اوپر بریک پکولہ رکھ کر کے بیچتا ہے توجہ دیجئے آپ میری طرف کاغذ جس کاغذ پہ دنیا بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کاغذوں کا کیا ہوتا ہے سموسہ کھانے کے بعد آدمی کاغذ کو جیم میں نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو وہی پر ڈال دیتا ہے وہی اس کو پھینک دیتا ہے وہ نالی میں پڑا ہے کاغذ وہ کیچڑ میں اٹا ہوا ہے کاغذ سیم مسین ہے سیم کیمیکل ہے سیم درخت ہے لیکن اس کاغذ پر چھوٹا آ بڑا آ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کوئی عالم فتوہ نہیں دے گا کوئی مفتی فتوہ نہیں دے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا يمسوہو اللہ المتحرون اس کاغذ کو جب تک غضو نہ ہو ہاتھ بھی مطلق آنا اے حسن پر کٹولی والو ارے جب کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے تو جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے تیس پاری ان حافظوں کے سینے کا اے نعرہِ تکبیر طلب تر بولے نعرہِ رسالہ علماءِ اہلِ سننہ علماء فرقان مندری سائد قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے تیس پارے ہون حافظوں کے سینے کا علم کیا ہوگا اسی لئے کہتا ہوں بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظِ قرآن بنا لو ماشاءاللہ بچوں کو پہلے حافظِ قرآن بنا لو ایک پیغام ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے سب سے پہلی گھڑی حضرتِ یوسف بن عمر نے بنائی اور اس کو مسجدِ کرتبہ میں نہیں لگایا بلکہ دمشق کی جامعہ مسجد میں لگایا یہ ذہن ہمارا ہے یہ تصور ہمارا ہے آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے اپنے اصلاف کی تعلیم سے دور ہو گئے اگر میں صرف قرآنِ کریم کی تعلق سے بولتا ہوا جاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا ایک پیغام لے کے جاؤ ایک نصیحت کی بات لے کر جاؤ ایک ضروری پیغام ہے میرا آپ لوگوں تک کہ دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظِ قرآن بنا لو آج ان مدرسوں کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی آج مدرسوں کی طرف سے ہماری توجہ کمزور پڑ گئی یہ مدرسیں تمہاری ضرورتوں کا نام ہیں یہ مدرسیں تمہارے لیے ستون کی شکل میں ہیں جس دن یہ مدرسیں بند ہو گئے نا اس دن مسلح پہ کھڑا ہونے والا امام تک نصیب نہیں ہوگا جس دن یہ مدرسیں بند ہو گئے نا اس دن نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے تم کو کوئی عالم تک نصیب نہیں ہوگا یہ مدرسہ پیدا ہونے سے لے کر کہ مرنے تک کی ضرورت ہے آپ دیکھ لو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دینے کے لیے مدرسے ہی کا تو پروڈیکٹ جاتا ہے جب جنازہ ہوتا ہے تو اس کی نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے مدرسے ہی کا تو پڑا ہوا عالم یا حافظ جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے نکاح پڑھانے کے لیے کوئی کالج سے پروفیسر صاحب تو آتے نہیں ہیں نکاح پڑھانے کے لیے بھی مسجد کے عالم یا امام صاحب قبلہ حافظِ قرآن ہی تشریف لاتا ہے اب سوچو پیدا ہو تو کام آئے یہ مولوی شادی ہو تب کام آئے یہ مولوی انتقال ہو جائے تو نمازِ جنازہ پڑھانے میں کام آئے یہ مولوی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی ضرورت ہے یہ مولوی آج انہی کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج انہی کو زلط کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے افسوس تب ہوتا ہے اب غیر اگر آواز اٹھائیں تو افسوس نہیں ہوتا جب اپنے آواز اٹھاتے ہیں مدرسوں کی طرف تو افسوس ہوتا ہے یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے یہ مدرسے وہ ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ارے جب ہمارے ملک کو آزاد کرانے کی جب بات آئی تو اس ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتحہ دیا تھا وہ کسی کالیج کا پڑا ہوا نہیں بلکہ اسی مدرسے کے پڑے ہوئے اللہ ما فضل حق خیر آبادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتحہ دیا تھا مولانا کفائت اللہ کافی کو دیکھو جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے بیٹ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا جنہوں نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے بل بلے اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا نام شاہنے جہاں مر جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے انگریزوں کو للکار کے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے مولانا انائد اللہ کاکور بھی جنہوں نے علم سرف کی کتاب علم السیغہ کو لکھا ہے جن کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا تھا وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے اللہ اکبر یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تو ہیں آپ دیکھے تو صحیح علامہ رضی علی خانہ آلہ حضرت کے دادا وہ بھی تو مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ مدرسے ہی کا پروڈیکٹ ہے آپ دیکھو ایک انگریز لاد کا کہنا ہے کہ جب ہم آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کو دلی کے لال قلے سے گرفتار کر کے جب کالا پانی رنگول لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک میں کوئی پیڑا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو غیر منقسم ہندو پاک آپ دیکھیں لاہور کی جامعہ مسجد میں اسی سے زیادہ علماء کی کردنیں لٹک رہی تھی جب جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تو مسلمان آگے بڑے ہیں جب جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تب تب مسلمان سر پہ کفن باندھ کر کے آگے بڑے ہیں انگریزوں نے کالا پانی بھیجا بہادر شاہ زفر کو جنہوں نے کالے پانی سے ایک پیغام دیا تھا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں کس کی بسن بنی ہے عالم نا پائے دار میں اور دو عمر دراز مان کے لائی تھی چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گزمی بھی نہ ملی اپنے تیار میں اللہ حق پر یہ مدر سے ہی کا تو پروڈیکٹ ہے آپ دیکھ لو دلی میں انڈیا گیٹ پر جا کر کے جو ایک لاکھ ستن ترتا سنانیوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے ہندوستان آزاد کرانے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اس میں چھہتر ہزار نام صرف مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں یہ ہماری شان ہے کہ جب جب ضرورت پڑی ہے ہم آگے بڑے ہیں جب جب ضرورت پڑی ہے ہم سر پہ کفن باندھ کے آگے نکلے ہیں گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی یونان و مصر رومہ سمت گئے جہاں سے اب تک مگر ہے نام باقی نام و نشاہ ہمارا اب تک مگر ہے باقی نام و نشاہ ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو ان پہاں ہم نام و نشاہ ہمارا نام و نشاہ ہمارا مسلک علا حضرات اللہ معفرقان منذری سائب قبلہ نام و نشاہ ہمارا نام و نشاہ ہمارا نام و نشاہ ہمارا یہ مدرسہ ہے اس مدرسے سے قوم کے رہنما تم کو ملتے ہیں بے شک آؤ ذرا دیکھو آج انہی مدرسوں کو حقارت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے ابھی کوئی شراب کی دکان کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا چوے کا اڈٹا کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس ایک چھوٹا سا مدرسہ کھل جائے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کیا ضرورت تھی مدرسے کی امام صاحب پڑھا تو رہے تھے مسجد میں کیا ضرورت تھی مدرسے کی تم جانتے ہو یہ مدرسہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے عیاشیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں جب زناکاری زیادہ ہونے لگتی ہیں جب شراب نوشی زیادہ ہونے لگتی ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس بستی کو تباہ کر دو فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں صبح کو چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے کوئی اسرنل قرآن لگا کے جا رہا ہے کوئی قائدہ بغدادی لگا کر کے مدرسہ پڑھنے جاتا ہے کوئی سورہ فاتحہ کا پارہ سینے سے لگا کر کے مدرسے کی طرح پڑھنے جاتا ہے کوئی امہ یتسالون کا پارہ سینے سے لگا کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو تُو نے ہم کو بستی تباہ کرنے کا حکم دیا اب واپس کیوں بلا رہا ہے رب فرماتا ہے میری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ جہاں میرا کلام پڑھا جاتا ہو میں اس بستی کو تباہ کروں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو میں اس بستی میں عذاب دوں اور ان مدرسوں کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے آج انہی مدرسوں کو ہطارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے آج کوئی ایسا پرفیکٹ مومن مجھ کو دکھا دوں شریعت کی روشنی میں کہ جس کو میں سلام کروں اور وہ پرفیکٹ مومن ہو کسی کے چہرے پہ داری نہیں ہوتی کسی کا لباس اسلامی نہیں ہوتا ایک مدرسہ ہے جہاں سے پڑھنے والا عالم حافظ جو ہوتا ہے چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے لباس اسلامی ہوتا ہے نماز کا پاوند ہوتا ہے آج انہی کو ہطارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ مدرسیں آج درسگائیں سونی ہو گئیں مسجدیں ویران ہو گئیں آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے مدرسے ویران کر دیئے ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی تین تین ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے مسلمان نوجوان لڑکے فلم دیکھنے کے لیے گئے عید پر کہ اس کی فلم ہٹ کرائیں گے اس کی فلم سوپر ڈپر ہٹ کرائیں گے ارے نادان تو کس کی فلم کی بات کرتا ہے جو تجھے پہچانتا تک نہیں جو تجھے جانتا تک نہیں تو اس کی فلم کو ہٹ کرانے کی بات کرتا ہے اس نبی کی شاند ذرا دیکھ جو نبی میرا دنیا میں آیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا آیا جب میرا نبی میراد کو تشریف لے جا رہا ہے تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے میرا نبی رب کے قربے خاص میں پہنچا تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے میرے آقا جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے قبر انور میں اتارا گیا تو لب ہل رہے تھے صحابہ میں سے حضرت فضل بن عباس یا حضرت عمر فاروق عظم ان میں سے کسی ایک نے کان لگا کر کے سنا اور آواز بلند آواز سے کہتے اس وقت میرے نبی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں آلہ حضرت پکار کے کہتے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یہ ہمارا نبی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں میں ان کے دادا کے نام بھی جانتا ہوں محبت اپنے نبی سے کرو پیار اپنے نبی سے کرو سچی محبت اپنے نبی سے کرو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نبی سے سچی محبت کر کے دنیا سے جانا نبی سے سچا پیار کر کے دنیا سے جانا ارے میرے آقا کی شان تو یہ ہے میرے آقا ہم گناہگاروں کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے روتے تھے عدرت فاطمہ تو زہرہ نے اپنا مہر کیا مانگا تھا اپنے بابا سے کہ بابا میرے بابا ہمارا مہر کیا رکھا ہے نبی نے فرمایا بیٹی علی غریب ہے مہر کہاں سے دے گا نبی سے نبی نے جب یہ فرمایا تو فاطمہ تو زہرہ کہتی ہیں بابا ہمیں مہر علی سے نہیں ہمیں مہر آپ سے چاہیے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو کہا بابا امت کے غم میں راتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے بابا قیامت کے دن جب آپ امت کی شفاعت کی دعا کر رہے ہو تو بابا اتنی اجازت مل جائے کہ ہم پیچھے سے آمین کہہ دیں اللہ اکبر یہ گھرانا بھی کیسا گھرانا ہے میرے حضرت فاطمہ اپنے بابا کی امت کتنا پیار کرتی ہیں یہ امت کانوں میں مست ہو گئی یہ امت فلموں میں مست ہو گئی یہ میری قوم کے نوجوان اپنے کانوں میں ائر فول لگا کر کے بلوتوط لگا کر کے گانے سنتے نظر آتے ہیں فلمیں دیکھتے نظر آتے ہیں کبھی سوچا ہے نوجوانوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب اور کس حال میں اور کہاں آ جائے تو اس لیے ایک بات ذرا سوچ کے بتاؤ اگر فلمیں دیکھ کر سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا گانے سن کر کے سو گئے آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ این مجدار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس پہ ہم سینہ تان کے یہ کہیں کہ یہ نیکی جنت میں لے کر جائے گی تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں ایک بار آگئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا تو جنت مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے نمازیں چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں شرابے پی کے کہتا ہے میں حسینی ہوں عیاشیہ کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں بتا حسین نے کفرز این چھوڑے ہیں میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر نماز چھوڑ دی سمجھو اس لیے شریعت کے دائرے میں آؤ اپنے رب کو راضی کرو اپنے رسول کو راضی کرو اللہ راضی اس کا رسول راضی تو سب راضی حضور ریحان ملت فرماتے زمانہ خفا ہے تو کیا کم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا تو آقا کو اپنے منائے چلا جا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآنہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اس لیے اب بھی وقت ہے مسجدِ آباد کرو آج مسجد کی صفے تمہیں آواز دے رہی ہیں مسجد کے درو دیوار تم کو آواز دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کو راضی کرو اب تو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے نا ابھی سبے برات آنے والی ہیں دو چار پانچ دن کے بعد میں آپ دیکھیں گے اب نئے نئے معافی مانگنے والے لوگ نکل کر کے آئیں گے اور آ کر کے کیا کہیں گے کہ ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ماف کر دینا کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ماف کر دینا فیس بک پہ معافی مانگی جا رہی ہے وارس اپ پہ معافی مانگی جا رہی ہے انسٹاگرام پہ معافیاں مانگی جا رہی ہے اللہ اکبر کبھی آپ نے سوچا ہے ٹھیک بھائی آخری بات سن لیں دستار بندی کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں جو وقت دیا گیا ہے حکومت ہندی کی طرف سے اسی وقت میں یہ پروگرام بھی ختم کرنا ہے تقریباً دس منٹ ہیں ابھی بارہ بجنے میں تو میں بات بتا دوں آپ کو دیکھئے کہ وہ فاضے کرام ہیں ہاری عارف صاحب حاج سید حافظ صاحب قبلہ کا حکم ہے تو میں آپ کو بتا دوں بیٹھ جائیں پانچ منٹ تک سن لیں گے آپ تو سن لیں گے محبت سے ذرا درود پاک پری اللہم صلی اللہ تو قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے قرآن کی تعلیم جس بچے کے پاس ہوتی ہے وہ بچہ محذب ہوتا ہے تہذیب والا ہوتا ہے یہ فاضے کرام اس مدرسے سے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے یہ قرآن واللہ کی کتاب ہے حافظ قرآن کا مرتبہ قیامت میں پتا چلے گا میرے آقا فرماتے ہیں یقالو لساہب القرآن اقرا ورطقی ورطل کما کنتا ترتلو فی الدنیا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ اِنَّا آخرِ آیَتٍ تَقْرَعُوْهَا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا فرمائے گا قرآن کی تلابت کر تجوید کے ساتھ پڑھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ آرام سے پڑھ فَإِنَّا مَنْزِلَكَ اِنَّا آخرِ آیَتٍ تَقْرَعُوْهَا نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ بے شک تری منزل جنت میں تری آخری آیت ہوگی وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا حافظ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین دو درجہ بلند ہو جائے گا ان علماء سے پوچھئے حاجی صاحب سے پوچھئے یہ بتائیں گے پورے قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آیتیں ہیں حافظوں کا مرتبہ قیامت میں پتا چلے گا یہ عام آدمی سے چھ ہزار چھ سو چھانسٹ درجہ بلند و بالا ہوں گے اتنا بڑا مقام ہے حفاظِ کرام کا باعمل حافظ قرآن دس لوگوں کی شفاعت کرے گا باعمل حاجی ستر لوگوں کی شفاعت کرے گا اور عالم دین کی تو شان کا ہی نہ پوچھئے اس کو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا رف فرمائے گا تو نے دنیا میں میرے مذہب کی تعلیم کی تعلیم دی لوگوں کو میرے مذہب کی نشر و اشاعت کی تو نے دنیا میں آج تو جتنوں کو چاہیں اتنوں کو بخشوالے تیرے لیے کوئی قائد نہیں ہے یہ عالم کا مرتبہ ہے اپنے علماء سے محبت کریں اپنے حفاظ سے محبت کریں اپنے مدارس کی طرح توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ چل کر کے مدرسوں میں حصہ لیں اس مدرسے کی اندر میں گیا ابھی میں نے دیکھا ایک طرف تو لنٹر پڑا ہوا تھا دوسری سائٹ میں کچھ چھپر ٹیپ سے کچھ پڑا ہوا تھا اور فرس کی بھی ضرورت کی بھی ضرورت تھی لیکن افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کے کہ ہماری اتنی بڑی بستی ہے اتنی بڑی بستی میں اگر چند لوگ کھڑے ہو جائیں ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کی پروپٹی چھوڑ کر کے چلے گئے ماشاءاللہ علماء اکرام بھی ہمارے کسی سے کم نہیں ہیں یہ ایک سگنل ہے کہ عالم ہی آگے وڑتے ہیں ہمارے خطیب اہل سنت حضرت اللہ ایوب امجدی صاحب قبلہ نے مدرسے میں فرش کے لیے کام کے لیے مدرسے کے اندر پانچ سو روپے دیئے ہیں پروردگارِ عالم حضرت کے علم و عمل و عمر میں تقبی میں خوب فوب برکتیں اتا فرمائے تمام حادثاتِ زمانہ سے محفوظ فرمائے کیا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا مدرسے کے تعمیر و ترقی کے لیے آن فضرات بڑھ چل کے حصہ لے سکتے ہیں بیٹھ جائیں آپ فضرات اور تھوڑا سبس ختم ہونے جا رہا ہے پروگرام اب پروگرام تو ختم ہوئی یہ اب دستار بندی ہے تو آن فضرات ہیں بڑھ چل کے مدرسے میں حصہ لے دیکھی ہمارے علامہ ایوب امجدی صاحب کے بلانے پانچ سو روپے دیئے ہیں مدرسے کی تعمیر کے لیے پروردگارِ عالم ان کے علم و عمل و عمر میں رزق میں برکتیں اتا فرمائے اتنے عزیز ہیں کہ ہمارے دنیا سے چلے گئے کیا ہم ان کے لیے پانچ سو روپے نکال کے نہیں دے سکتے سید اسرار علی صاحب ماشاءاللہ آل رسول آگے بڑھ رہے ہیں سبحان اللہ انہوں نے دو سو روپے دیئے